دیکھئے اندوستان کا جو اتحاس رہا ہے کہ دلتوں کے خلاف اتیچار بہت سالوں سے پیڑیوں سے چلا آرہا منو سمیتی کے جو اور منو باز کے جو باسک ہیں وہ لوگ یہ سب کرتے رہے اس کے بعد سمویدھان بنا بابا صاحب ہم ویڈ کر نے سمویدھان بنوانے کا بہت اہم کام کیا اس میں اور اس میں بہت سارے ایسے پراؤدھان لائے گئے کہ بھئی جسے کی انٹچیبیلٹی ختم ہو شیڈیوڈ کاس کو ریزرویشن مل سکے کہ دلتوں کے خلاف جو لوگ اتیچار کر رہے ہیں وہ سب بند ہو سکے سی ایسٹی ایکٹ بھی اس کے بعد بنا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ سال سے پچھلے پانچھے سال سے خاص کر جب سے یہ سرکار کیندر میں شاسن میں آئی ہے تب سے پورے دیش میں دلتوں کے اوپر اتیچار پڑ گیا جگہ جگہ سے خبر آ رہی ہے کہ دلتوں کو بے رہنی سے پیٹا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے ترے ترے کے اتیچار اور خاص کر ان راجوں میں ہو رہے ہیں جہاں پر بھاشپا کا شاسن ہے اور راجوں میں بھی ہو رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ اور راجوں میں نہیں ہو رہے ہیں لیکن خاص کر وہاں پر ان راجوں اور اب جو ہم دیکھ رہے ہیں جو آج ہو رہا ہے جس طرح سے کیونکہ ایک اس اتیچار کے خلاف پہلے ایک دلت پارٹی بہو جن زماج پارٹی اوہر کر آئی اس سرکار نے دیکھ لیا کہ اس کو کیسے قبضے میں کیا جا سکتا ہے ان کے لیڈروں کو پکڑ پکڑ آ کے ان کے خلاف کیس ویس بنا کر ان کو شاہت کر دیا جو یہ لوگ آپ کو دکھا سکتے ہیں جس میں دکھائی دے رہا ہے کہ جن لوگوں نے کیا ان کے نام ف آئی آر میں نہیں ہے وہ یہی بھاچپا کے سن جو چڑے ہوئے سرکھن ہیں اس کے کچھ لوگ ہیں اور ان کے خلاف میں ف آئی آر نہیں ہے لیکن جو لوگ بلکل شانتی پور وقت مارس کر رہے تھے 96 لوگوں کے خلاف میں ف آئی آر کر کے ان کو عرد کر لیا جاتا ہے اور اسی طرح سے سہرمکور کی جو گھٹنا ہوئی کہ جن لوگوں نے وہ بابا صاحب کی مورتی توڑی ان کے خلاف ف آئی آر تو بہت ہلکی سی کر دی اور اس میں کوئی نام نہیں دیئے اور جن لوگوں نے اس کے خلاف ویروت پردرشن کیا ان کے خلاف خوب سارے سیکشنز لگا کر خوب سارے لوگوں کے نام ڈال دیئے مطلب یہ کیا ہو رہا ہے پھر سے آپ کوئی حالات پیدا کر رہے ہیں جس طرح سے پرچین سمیے میں دلتوں کے خلاف جب منوسپرتی کے اپاسک جس طرح سے اتیاچار کرتے تھے اسی طرح کا محول آج پھر سے بنایا جا رہا ہے دیش میں ان لوگوں کے دوارا جو لوگ آج شاسن میں ہیں اور جو لوگ ببکل دلت ویرو دی ہیں اور وہ لوگ یہ نہیں سمجھ رہے کہ جب آپ اس طرح سے اتیاچار کریں گے تو آپ کتنا بھی کچلنے کی کوشش کریں کتنا بھی پولیس کا استعمال کریں کچلنے کے لیے کتنا بھی شاسن کا استعمال کریں لیکن وہ لوگ اٹھیں گے اور اس میں خطرہ یہ ہے کہ جب یہ پانی نانت کے اوپر چڑ جائے گا تو بڑا بھی سپورٹ ہوگا نہیں سمجھ رہے یہ لوگ یا پروہ نہیں کرتے کہ آپ اتنا اتیاچار کسی بھی سمجھائے کے اوپر کریں گے تو اس کا ریاکشن ہوگا ایک نہ ایک دن اس کا ریاکشن ہوگا اور یہ بہت خطرناک چیز ہے اس دیش کے لیے ایک تو آپ ایک تو اتیاچار ہی بہت بہت گلت چیز ہے اس طرح سے آپ اتیاچار کر رہے ہیں ایک ویسے ہی دبے ہوئے سمجھائے کے اوپر اور اوپر سے آپ ایسی استفی پیدا کر رہے ہیں جس میں ایک بڑا بسکورٹ ہونے کا کی سمجھنا ہو جاتی ہے تو اس لیے یہ سب بند ہونا چاہیے یہ سب پورے دیش کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے یہ سرکار کیا کر رہی ہے یہ جو بھاچپا اور اس کے ساتھ اسوسییٹڈ سنگٹھن ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ہمارے دیش میں ہمارے سماج میں کس طرح سے اتیاچار کر رہے ہیں دلتوں کے اوپر اور یہ تورنٹ بند ہونا چاہیے اس کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے عام جنتہ کی آواز اٹھنی چاہیے جس کا ایک بہت بڑا مادیم میڈیا ہوتی ہے آپ لوگوں کو بتانا چاہیے دکھانا چاہیے کیا ہو رہا ہے دکھا رہے ہیں اچھا دکھا رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہوں جاگر ہو کر آ رہی ہیں سماج کی مہترپور گھٹناو کی جانکاری کے لیے ایمین ٹی بی کو سسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر مہترپور جانکاری ملتی رہیں